ناظرین ورے کے بعد آپ کو دوبارہ سکھ شامدید کہتے ہیں جہاں اتنی بڑی تعداد میں جاندار موجود ہیں ان کو بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں اور ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے یہاں پر ایک میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے اس میڈیکل کیمپ پر ایک پیشنٹ بھی آیا ہے سب سے پہلے تو اس سے پوچھ لیتے ہیں اس کے مالک سے یہ آپ کا بکرا ہے جی اس کو کیا ہوا اس کے اوپر ابھی بیل چٹ گیا اس کا چوٹ لگ گیا ہے چوٹ لگ گئی ہے اس کو دکھائیے گا زرہ کہاں چوٹ لگی ہے یہ پاؤں پر چوٹ لگی ہے ککر کیا میں میں سے ریکویس کروں تو دکھائے ہیں زرہ اس کے تو یہاں اس کی دعائی شوائی لگائی اس کو جی اور کسنا لگی ہے اس کو چوٹ گائیں آئی تو اس کو پر اس نے چٹ گیا تو اس کا پاؤں دیمج ہو گیا شیک ہے تو یہ بھی آپ نے بیشنا ہے جی اس کی کیمت بھی متاثر ہوتی ہے اگر بکرے کو کوئی نقصان پہنچ جائے جی اب یہ ہم بیچیں گے نہیں اس کی پینتریزار پیے کیمت لگی ہے اب بیچنا نہیں اس کی ویسے ترین چار دن بعد دیکھیں گے آچھا چلے چھیک ہے اور اس کو ہم گیٹ ویل سون کہتے ہیں یہاں ڈاکٹرز بھی ہیں ان سے ہم بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں سامنگو سر آپ کا نام ڈاکٹر حارون مزفر حارون مزفر صاحب اتنی بڑی کیٹل مارکیٹ اور صرف ایک میڈیکل کیمپ ہے یہاں جی ایک میڈیکل کیمپ ہے یہاں پہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس زفہ نہ تو کوئی کانگو کا تھریٹ ہے اور کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہے یہاں پہ صرف جو کیسیز ہمارے پاس زیادہ تر آ رہے ہیں وہ ٹرائیولنگ سٹریس ہے ٹرائیولنگ سکنیس ہے یعنی جو دور دراز سے لوگ بسوں میں یا ٹرک میں لے کے آتے ہیں تو جانور جو ہے وہ ٹرائیولنگ کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی تیمپریچر بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو فاسٹیڈ اور انٹی بائٹکس اور اس کو وائٹامینز وغیرہ دے رہے ہیں چل یہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بتا دیا اب تھوڑا سے اس طرح حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہا رہی ہوں کہ جس طرح ایک انسان ہے اس کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو انسان چل کے ڈاکٹر کے پاس نہیں آسکتا ڈاکٹر کو کبھی کبھی چل کے انسان کے پاس جانا پڑتا ہے اس طرح کے ہیوی ویٹ ہم نے جانور بھی دیکھے ہیں تو اگر ان کو کچھ ہو جائے تو آپ چل کے ان کے پاس جاتے ہیں یا کوئی ایمبلنس سرویس ہے نہیں ایمبلنس سرویس تو ایس سچ کوئی نہیں ہے جیسے کوئی اونٹ ہے یا کوئی بڑا کوئی بیل ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس ویٹرینی اسسٹنٹس ہیں جو وہاں جا کے بھی ان کو ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں اور وہ آپ سے کمیونیکیٹ کیسے کریں گے وہ ان کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہمارے پاس آتا ہے وہ آ کے میسج دیتا ہے کہ ہمارا جانور فلان جگہ پر منڈی میں بیمار ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بلائنڈلی میڈیسن نہ دیں یا تو ہم جانور کو ایدھر بلا کے اس کو دیکھ کے میڈیسن دیں یا پھر ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہمارا وی اے وہاں جا کے دیکھوں کہ اس طرح کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میل پریکٹس شروع ہوتی ہے لوگ میڈیسن بیج دیتے ہیں ہم سے لے کے آپ خود کھلاتے ہیں اپنے ہاتھ سے تاکہ جو جانور ہے اس کو ہی میڈیسن دی جائے یہ مجھے بتائیے جو دیکھنے والے ہیں ابھی آپ نے کہا کونگو کا اس مردبہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو دیکھنے والوں کو کوئی ہدایت اگر آپ دینا چاہیں یا کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں کہ وہ جانور کی خریداری کے وقت کون کون سے نکات اپنے ذہن میں رکھے جی میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی جانور لینے آئیں کیٹل مارکٹ میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ سن لائٹ میں آئیں رات کے ٹائم آپ جانور مت خریدیں مجبوری ہے آخری دن ہے چاند رات ہے وہ مجبوری ہے لیکن ابھی بہت دن ہے آپ دن میں آئیں اچھی طرح جانور کو دیکھیں اور یہ انشور کریں کہ اس کا جسم پر ٹکس نہ ہو یہ ٹکس جو ہے ہمیشہ جانور کے جو سر کے پاس یا اس کے کان کے پیچھے یا اس کے جوڑوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں ٹکس کو کہیں گے جو چھوٹا چیچڑ جس کو بولتے ہیں آم زبان میں چیچڑ بولتے ہیں ٹکس بولتے ہیں اگر وہ ہوئے تو اس سے کیا نقصان ہوگا جی یہ کانگو جو ہے بیسیکلی یہ ٹکس کے ذریعے ہی پھیلتا ہے یہ ٹک کی ایک ٹائپ ہے جو آگے کانگو وائرس جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے اور کوئی ہدایت دینا چاہے کوئی گائیڈ لائن دینا چاہے باقی یہ ہے کہ آپ احتیاطی طور پر جو ہے فل سلیوز کے کپڑے پہن کی آئیں تاکہ کوئی ٹک وغیرہ آپ کو نہ کٹیں اور کوئی ایسے ڈر نہیں ہے بچوں کو بھی لائیں بلا خوف و خطر آئیں اور منڈی سے جانے کے بعد شاور ضروری ہے ہاں ٹھیک ہے شاور لیں وہ اچھی بات ہے لیکن کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں لوگ بچوں کو نہیں لاتے ڈرتے ہیں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں بلا خوف و خطر آئیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے لیے ناظرین ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی ہے اور عدویات کے بارے میں بیماریوں کے پارے میں ہم نے جانا ہے اب آگے بڑھتے ہیں منڈی کا چکر لگایا ہے تمام بلوکس ہم نے دیکھے ہیں مارکٹ مینجمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کاشیف صاحب ہیں اور شیخ اسل صاحب ہمارے ساتھ ہیں دونوں کو پرگرام میں ہم ایک تو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اوپر سے مبارک بات بھی دیتے ہیں اتنی بڑی آپ نے منڈی کی سب سے بڑی منڈی یہاں پہ لگائی ہے لیکن مازید کے ساتھ کچھ یہاں لوپ ہولز ہیں جس کی نشان دہی کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں نے دیکھا یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہے جب مجھے یہ معلوم پڑا کہ یہ بیوپاریوں کی پینے کے لیے یہ نہیں انسانوں کے لیے تو مجھے بہت افسوس ہوا گوبر بھی ہے گن بھی ہے یہ تو ڈیزروڈ نہیں کرتا ایک انسان نہیں نہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیوپاری جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا استعمال کرنے کا طریقہ انہ چاہیے یہ ڈیلی بیسیز پہ ہم اس کی صفائی کرواتے ہیں ڈیلی بیسی پہ صفائی ہوتی ہے صبح صبح ابھی جو کھڑے ہیں یہاں پہ ہاتھ دھو رہے ہیں پاؤں دھو رہے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا پانی باہر آتا ہے تو یہ گند وغیرہ ہو جاتا ہے کسی فلیٹ فرش کے اوپر ہوتا تو لیکن مٹی کے اوپر ہے اس وجہ سے اور نیچے گوبر بھی ہے تو یہ تو بہت زیادہ ایک نگلیجنسی میں دیکھ رہی ہوں اس میں وائرس بھی جا سکتا ہے ابھیشے کی فلٹریشن پلانٹ ہے لیکن کچھ ساف جگہ کا انتخاب بھی آپ کر سکتے تھے نہیں نہیں یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس چیز کو ہم کنسیڈر کریں گے منجمنٹ سے اس کو ڈسکس کریں گے بہتر یہ ہی تھا کہ اس جگہ پہ ہوتا ہے لیکن یہ جگہ کچھی ساری منڈی کو لگے کتنے دن ہو گئے منڈی کو لگے ویسے تو یہ سارا سال منڈی چلتی ہے اور یہ بودھ کے روز اس پلانٹ کو لگے کتنی دیر ہو گئی یہ پلانٹ ٹین سال ہو گئے ہیں اور یہ اسی جگہ پہ ہے اور اب میرے کہنے پہ اب اس کو چینج کر دیں گے نہیں نہیں چینج نہیں کر رہے اس کو بہتر کریں گے مزید بہتر کریں گے اور تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کولر بھار رہے ہیں وہاں پہ یہ پھر پانی باہر آتا ہے تو گاندی ہوتا ہے ادھر وائی یہ صفائی ہوتی رہتی دیلی بیسی پہ ہم اس کی صفائی کرواتے ہیں لیکن بہتری آ سکتی ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نشاندہیاں کرتے ہیں یہاں پہ بپاریوں کا کہنا ہے کہ لائٹ کے انتظامات نہیں ہیں کیونکہ لائٹ کا تو پورا اوورال پاکستان میں مسئلہ چل رہا ہے لیکن جنریٹر ہونے چاہیے جانور بھی پھر جاتا ہے نہیں اس کے لائٹ کے لیے ہم نے اگر آپ باہر کے طرف جائیں گے کورنر پہ جنریٹر پڑے ہوئے ہیں اسے ایمرجنسی بیسیز پہ ہم نے جنریٹر کا بندبست کیا ہوئے وہاں پہ جی بلکل ہم نے ہیوی جنریٹر یہاں پہ لگایا جو کہ روزانہ رات کو چلتا ہے اور میں نے بہت زیادہ شکایت کی ہے کہ جنریٹر نہیں چل رہے ہیں جنریٹر تو ہم چلا رہے ہیں یہ نہیں کہ بلکل نہیں چلا رہے ہیں کچھ اپنی پرسنل کپیسٹ میں بھی لے کے لوگ چلا رہے ہیں وہ ان کا اپنا کام ہے لیکن ہم تو پروائیڈ کر رہے ہیں بجلیٹر اس میں بھی بہتری گنجائش آئے کی نہیں کوشش کریں گے مزید بہتری انتظام آتا ہوں بلکل چلے آگے بڑھتے ہیں اب جو خریدار یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے بیٹنے کا انتظام نہیں ہے خواتین کی نمائندگی بھی یہاں پہ ہونی چاہیے اگر خواتین بھی یہاں پہ آ رہے ہیں تو کچھ ایسا شیلٹر جس کے نیچے آپ کرسیاں نہیں رکھ سکتے تو آپ چار پائی رکھ سکتے ہیں پنکے لگا سکتے ہیں نہ خواتین کے لیے تو چلے بڑی دور کی بات ہے وہ آئیں اس کا محول ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ خواتین آئے مردوں کے لیے بھی یہاں پر بیٹنے کی کوئی جگہ نہیں اس کے لیے ہم نے سٹارٹ میں انفرمیشن ڈیسک لگایا جہاں پہ ٹینٹ بھی ہے کرسیاں بھی رکھی ہیں وہاں پہ پنکے بھی ہیں وہاں لوگ آ کے بیٹھیں کیونکہ لوگ ہر عید کے عید ہی آتے ہیں اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہ انتظامیوں نے انتظام بات کی ہیں سائن بورٹ اس کے لیے لگنے چاہیے ہیں سائن بورٹ لگے ہوئے ہیں ڈریکشن بورٹ لگے ہوئے ہیں ہم نے پہنا فلکش آرامگاہ کیا آپ کوئی سائن بورٹ آرامگاہ وزیٹر کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیمپ میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں سائن بورٹ تو ہونا چاہیے کہ یہ آرامگاہ ہے یہ ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے منجریاں پڑھی ہوئے ہیں ہر بپاری نے اپنے رکھا تھا یہ دیکھیں آپ کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہیں شریب صاحب اور آسل صاحب آپ دونوں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں فیسیلٹیز تو پھر اسی لحاظ سے ہونی چاہیے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیسیلٹیز ہونی چاہیے اب اگر ویزٹر آتا ہے اس نے تو خریداری کر کے چلے جانا ہے کچھ دو تین گھنٹے کے لیے بیٹھنے تو کئی آئے گا نہیں تو اس کے لیے ہم نے تقریباً کچھ سکسٹی کے قریب کرسیاں باہر کیمپ میں ہیں بیس کرسیاں وہ جو ہمارا فرنٹ پہ کیمپ لگا وہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں آگے بڑھتے ہیں موڈل بازاروں کا کرائٹ ایڈیا کیا ہے جو موڈل بازار میں بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو کیا زیادہ پیسے دیئے ہیں جو ان لوگوں نے نہیں دیئے جو بغیر بجلی کے بغیر پانی کے یہاں بیٹھے ہیں موڈل بازار سے مراد موڈل سٹال جو ہیں یہ اندر والے یہ تو ٹیمپریری بیسیز پہ آتے ہیں یہ تو پرمنٹ ہے پورا سال بیٹھتے ہیں یہ اسی حساب سے اپنی سارا سیٹ اپ لگاتے ہیں چارجز زیادہ ہیں موڈل کے چارجز تو نہیں فری ہیں وہ تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے مطلب جو پہلے آیا پہلے آئیے پہلے پائیے اس طرح نہیں ہے اس کے لئے ہم اپلیکیشنز لیتے ہیں جو آ گیا اس کے جانوروں کے حساب سے اسے ہم لوکیٹ کرتے ہیں ساری جگہ اس کے پاس سفارش ہو اس کو دے دیتے ہیں جس کے پاس جتنے جانور ہوتے ہیں اس حساب سے اس کو ٹینٹ پروائیڈ کیا جائے تو اس کو جگہ پروائیڈ کی جاتے ہیں مطلب کوئی دس جانور لے کے اس کو ایک چھوٹا ٹینٹ دیتے ہیں جس کے پچاس جانوروں اس کو بڑی کنوپی دیتے ہیں اس طرح ہم نے کیٹیکرائز کیا پارشوالا کوئی انسر نہیں ہے آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی بیٹھا ہوا یہ زیادہ تر آؤٹسائیڈر ہیں لاہور کے ہیں بھی نہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس طرف کی بانڈوی لائن بھی نہیں ہے تو بیپیاریوں کے لئے مشکلات کھڑی ہوں گی ایک ایک جانور اگر کوئی دس لاکھ کا سات لاکھ کا بیچ رہا ہے تو ان کو سیکیورٹی کو تو چاہیے نہیں نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیکیورٹی تو انہیں چاہیے اس کے لئے ہم نے تین دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے ایک ایس پی صدر صاحب سے اماز زفر صاحب سے سیکیورٹی کے معاملات کے بارے میں انہوں نے ہمیں پوری سپورٹ کیا اس میں ہم نے تقریباً پندرہ چیک پوست بنائی ہیں جس میں ہر جگہ پہ پانچ پولیس والے کھڑے ہوں گے دو لیٹ کی گاڑیاں ہیں اور اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ پورا کوپریشن کر رہے ہیں مانیٹرنگ ہو رہی ہے یہاں کی بلکل سی سی ٹی وی کینواز ہم نے لگایا ہے نائن کے قریب اس کے لئے جس طرح جس طرح دن قریب آتے جائیں گے ہماری بینک کے ساتھ بات چیت ہوگی موبائل بینکنگ یہاں پہ آ جائے گی کہ آپ ایٹیم کارڈ لائیں وہاں پہ موبائل ایٹیم کارڈ سے ہی پیسے نکلوا لیں تاکہ بیپاریوں کو دے سکیں اور بیپاری بھی اس موبائل بینک پہ جمع کروا لیں پیسے شکریہ آپ دونوں کا ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین یہ تھی آج شاپور کانجرا کی پوری کہانی اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے اور کس قسم کے یہاں پہ جانور جو ہیں وہ موجود ہیں تو اگر آپ نے کوئی جانور لینا ہے تو شاپور کانجرا میں آپ کو تمام ورائٹی ملے گی لیکن اس بات کی بھی نشان دہی ساتھ ساتھ ہم کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر کمیاں کیا ہیں امید کرتے ہیں کمیاں پوری ہوں گی اور شہریوں کو بلکہ پورے پنجاب سے آنے والے لوگوں کو یہاں پر سہولیات مہیا جلدہ جلد کر دی جائیں گی آج کی ٹوپ سوری سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ باد